حضرت ابو حرہ والدہ کی مار کھا کے آتے ہیں روتے ہوئے رحمت اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ارد کرتے ہیں حضور ماں نے مارا ہے رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گستاخی تو نہیں کی کہنے لگا نہیں حضور گستاخی تو میں نے نہیں کی اصل میں بات یہ ہے کہ میری والدہ ابھی تک مشرقہ ہے وہ آپ کی سچائی پر آپ کی صداقت پر ایمان لانے والوں میں شامل نہیں ہوئی اور اپنے عقیدہ میں بڑی پختہ ہے متعصب ہے میں جب آپ کے قدموں سے اٹھ کر گھر پہنچا میری ماں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو میں نے عرض کیا میں وہاں سے آیا ہوں جہاں جبرائیل بھی آجزی سے حاضر ہوتے ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے آیا ہوں میری والدہ جوش میں آگئی غصت میں فرمایا پھر تو نے کیا جواب دیا ابو ہڑیرہ کہتے ہیں جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا میں نے ماں سے کہہ دیا صرف تیرا گھر نہیں ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑوں گا ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا لیکن رحمت اللہ علمین کے قدموں سے جدا نہیں ہو سکوں گا پھر میری ماں غصے میں آگئی اس نے مجھے مارا گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی میرے گھر اس دن آئیے گا جس دن خضور کا در چھوڑنے کا فیصلہ ہو جائے رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہاں کیوں آیا ہے روتا ہوا یہ تو بیتے اور ماں کی بات ہے اس میں ہم کیوں انوال ہوں ہم کیوں انٹرفیر ہوں یہ تو ماں بیتے کا مسئلہ ہے ابو حریرہ نے عرض کیا آقا اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لیجئے دینے والے سے مانگ لیجئے جس نے مجھے ایمان کی روشنی عطا کی وہ میری بوڑی ماں پہ بھی رحم کر دے والدہ کا ایمان مانگنے کے لیے آیا ہوں اللہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اللہم مہدی امہ ابی حریرہ اللہم مہدی امہ ابی حریرہ الہ العالمین میں التجا کرتا ہوں ابو حریرہ کی ماں کو ایمان اتا کر یہ در حضور کے ہاتھ اٹھے ادھر ابو حریرہ دوڑ گیا دوڑتا چلا جا رہا ہے لوگوں نے دیکھا ابو حریرہ جیسا درویش کبھی اونچی آواز سے بولا نہیں کبھی تیز قدموں سے چلا نہیں آج دوڑتا جا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کسی نے دامن پکڑ کے پوچھا ابو حریرہ کیا بات ہے دامن جھتک دیا دوڑتے دوڑتے کہا مجھے مت رکو جانے دو مجھے گھر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہنچتی ہے گھر پہنچا دروازے پہ دستک دی اندر بولی والدہ من بل باب کون ہے میرے دروازے پر ابو حریرہ نے عرض کیا ماں جی اگر تیرے بڑھے ہاتھوں میں قوت ہے مارنے کی تو بیٹا پھر حاضر ہو گیا ہے مار کھانے کے لیے دروازہ کھولو والدہ نے کہا بے کہ کچھ دیر انتظار کرنی ہوگی انتظار کے بعد دروازہ کھلے گا ابو حریرہ کہتے ہیں میری والدہ کی آواز کانوں میں پڑی میرے زمیر نے فیصلہ دیا کہ رحمت للعالمین کا تیر نشانے پہ لگ چکا ہے آواز میں کفر کی تلخی رخصت تھی ایمان کی لذتکار فرما تھی تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا فرماتے میں نے غور سے دیکھا والدہ کے چیرے پر ایمان کا سورج طلوع ہو چکا تھا سفید بالوں سے پانی ٹبک رہا تھا میں نے پوچھا دیر سے دروازہ کھولا کہنے لگی ہاں تیرے آنے سے کچھ دیر پہلے میرے دل پہ چوٹ لگی میرے ضمیر نے فیصلہ کیا وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے قدموں سے دور گزر رہی ہے وہ زندگی بھی کیا زندگی ہے جو رحمت للعالمین کے غلامی سے دور گزر رہی ہے تو بیٹا نہائی ہوں اپنے جسم کو غلاجتوں سے ساف کر بیٹھی ہوں پانی سے نہا لیا ہے میں نے اب جلدی سے رحمت عالم کے قدموں میں پہنچا دے تاکہ میرے روح کی کسافتیں تیرا قائد اسلام کے ایمان کے آب حیات سے دھو ڈالے عقل و خیرد کو چھو نہ سکا وہ تمام عمر جادو تیری نگاہ کا جس پر بھی چل گیا اس نے یوسفے کو دیکھنے والیاں تو اگلیاں کٹوا دیتی ہیں ایمان نہیں لاتیں لیکن اللہ نے اپنے معبوب کو وہ حسن اتا کیا کہ دیکھنے والے پہلے ایمان لاتے ہیں پھر گلے کٹوا دیتے ہیں موسیقی